اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے میں ہوں لینا شکری جو ملک میں اس وقت غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ اب کسی کروٹ بیٹھتی نظر آئے گی کیونکہ ایک نئی حکومت ہے جو کہ فارم ہونے جا رہی ہے اس حکومت کو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم ٹو ہے پی ڈی ایم ٹو کا نام دے رہے ہیں کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ رول ہے یہ 3.0 کیا جو سرکمسٹانسز میں اس وقت ملک ہے جس قسم کے بھوران کا شکار ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے کیا وے فورڈ ہے کیا سٹرائٹیجی ہوگی نیا کیا اس بار نظر آئے گا کیونکہ کولیشن پارٹنرز اگین وہی لوگ ہیں ایکسیپ فور دفاک کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیابنٹ کا حصہ نہیں بننے مانگ رہی ہے دوسرا نون لیگ کے حوالے سے جو الیکشنز میں پرفارمنس رہی اس پر بھی بات کریں گے نون لیگ کے اندر سے بھی کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں کچھ ان کے جو تجربکار لوگ تھے وہ بھی پونرڈ نظر آ رہے ہیں سائیڈ لائن نظر آ رہے ہیں تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی ہمیں جوئن کریں سینئر رہنما نون لیگ خواجہ عاصف صاحب سابق وفا کی وزیر سلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ خواجہ سابقا ہوں گورنمنٹ آپ فارم کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم ٹو کا اسے نام دیا جا رہے ہیں سولہ ماہ کا ایک جو ڈی بکل تھا اور اسی سے بھار نہیں آ رہے تھے آپ بھی ایڈمنٹ کر چکے ہیں کہ ریاست بچائی سیاست گوائی اس کا خمیازہ بھی ادا کیا ڈیفرنٹ کیا ہوگا اس بار آپ نے پی ڈی ایم ٹو کی بات پتائی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو اچھی فلم ہونا پر اس کا فرد ٹو سیکل بنتا ہے روکی وان روکی ٹو روکی ٹری روکی فائی بھی بنی ہوئی ہے سلویسٹر سٹلون کی فلمیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پچھلا ہمارا سٹنٹ جو تھا وہ سکسیسل that is why we are launching another پی ڈی ایم ٹو سیکل تو بنانا جا رہے ہیں لیکن پہلا جو پہلی جو مووی تھی خواہ صاحب you already know it سولہ ماں کی جو پرفارمنس رہی لیکن پرفارمنس دیکھیں that was not کہ ہم نے اس میں پرفارم یہ کرنا تھا کہ جو ایک ڈاؤنورڈ سلائیڈ تھی ہم نے اس کو کسنا کس طرح روکنا تھا اور ہم نے روکا سیکسیسلی روکا لیکن ہم اس سیچویشن کو امپروو پرہیپس نہ کر سکے جہاں سے ہم نے لی تھی سیچویشن جو ہے ہم نے اس کو مزید تباہی سے ضرور بچایا ہے آپ کو آئی ایم ایف مل گیا آپ کے باقی جو فگرز ہیں انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سلائیڈ مزید نہیں کیا انہوں نے تو میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ چودہ پندرہ مہنے کی حکومت جو ہے وہ اتنے ہی کر سکتی تھی لانگ ٹرم پلاننگ تو ہم نہیں کر سکتے تھے because throughout that period we were looking forward to elections اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی میریکلز جو ہے اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو میرا خیال ہے وہ ایکسپیکٹ کرنے والے کا قصور ہے ہمیں پتا تھا کہ ہم کوئی میریکلز کرنے کی سیچویشن میں نہیں ہیں ہم سیلویج کرنے کی سیچویشن میں ہیں کہ اس کو سرفیس پہ لے آئیں یہ ڈوبا ہوا جو ایک کشتی ہے سرفیس پہ لے آئیں اس کے بعد اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو فلوٹ کرنے کی پوزیشن لے ہیں پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ میں اس پہ رہوں گی کیونکہ منڈیٹ پر ہی بہت سوال ہے انشاءاللہ میں نہیں منڈیٹ دیکھنے دنیا سارے میڈیا آٹلٹ جو ہیں وہ بھی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں منڈیٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں اس حوال سے میں ضرور سوال کروں گی لیکن اس سے پہلے میں صرف سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اب چونکہ سارے کوالیشن پارٹنرز وہی ہیں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ایزا کوالیشن پارٹنر تو ہوگی اس حکومت میں لیکن کیابنٹ کے سلوٹس ٹیک اپ کرنے کے لیے کسی صورت رضا مند نہیں ہے بلاول صاحب کہتے ہیں وہ ووٹ دیں گے اپنی شرط پر دیں گے اپنی کنڈیشنز پر دیں گے ایز اٹھا سمارٹ سٹرائٹیجی اٹھا پیپلز پارٹی ایز اٹھا سمارٹ سٹرائٹیجی انڈر سرکمسٹانسز کوئی مندہ بھی سمارٹ جو ہے نا اگر کرنے ہونے کی کوش کرے گا تو میرا خیال ہے کہ ریلسٹک نہیں ہوگا لیکن نیٹ ونر تو پیپلز پارٹی ہی نظر آنی ہے نہیں میں ونر شنر کوئی بھی نہیں ہے اس میں we have to watch and see کہ ونر کیا یہ ونر کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے one has to ask کہ کس کانٹیکس میں آپ ونر سمجھتے ہیں ان کے بغیر آپ حکومت بھی نہیں فارم حکومت فارمیشن یہ مطمئن نظر نہیں ہے کہ آپ پرفارم کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کا گول ہے this is how I look at it they're also not ready to take the responsibility اس کا مطلب ہے کہ performance جو ہے ان حالات میں is a risk which we are taking so آپ ہی نے دوبارہ قیادت کرنی ہے نہیں نہیں تو ہمارا جو ہے risk ہے and it's a big risk we are taking the risk for the sake of people of پاکستان people of our country کہ کسی نہ کسی طرح کوئی attempt تو کرے اگر ہم نہ کرتے اور کوئی collision مناتا تو وہ بھی اس کو بھی یہی problems face کرنی پڑنی تھی جو ہمیں face کر رہے ہیں یا تو یہ ہے کہ کوئی اور بناتا کوئی different situation اس کے سامنے ہونی تھی کوئی different problems ہونی تھی جو انہوں نے solve کرنی تھی نہیں it's a situation which is given اس کو چاہے آپ ایک کو جمع دو کر دیں دوسری کو تیسری کے ساتھ ملا دیں چوتری کو پانچوں کے ساتھ ملا دیں problems you have identified ہیں کون ready ہے ان کو solve کرنے کے لیے کون ready ہے ان کو heart ڈالنے کے لیے i think ہم نے resolve کیا ہے اللہ مالک ہے وہ ملد کرے لیکن خواہی صاحب people's party کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور جو نظر بھی آتا ہے صدر زرداری صاحب ہوں گے governor کے positions جو ہیں وہ وہ حاصل کر چکے ہیں governor پنجاب جو ہے people's party کے پاس چلا گیا یہ position speaker اگرچہ noon league کے ہوں گے لیکن جو constitution positions ہیں وہ پوسٹ لے چکے ہیں اور قیادت آپ نے کرنی ہے رسک سارا آپ نے بیر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے we are ready to take the risk آپ کو نہیں لگتا کہ in terms of quality بھی وہ ایک loss face کریں گے کیونکہ people's party کے بھی ministers اس وقت تھے it is a risk it is a risk which we are taking and I think it's a calculated risk it's not a wild risk you know کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے ہمیں اندازہ تو ہے کس قسم کی situation ہے لیکن آپ noon league agree کیوں کر گئی ایسے set up کے لیے جہاں پہ people's party بھی چار سمالنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے already دیکھتے election کے results کے پہنم یہ اگر کوئی بھی agree نہ کرتا پی ٹی آئی اور people's party بھی مل کے حکومت بنا سکتے تھے there was a possibility اور میڈیا میں وہ آتا رہا ہے مجھے نہیں اس کا حقیقت کا نہیں پتا مجھے لیکن میڈیا میں وہ آتا رہا وہ چیز جو ہے لیکن ultimately ہمارا جو size ہے اس وقت میرے خلے reserve seat ملا کے source سے cross کر جائے گا ہماری mqm بھی partner ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ بھی people's party ہماری partner ہوگی they may not be you know کوئی اگر یہ کہیں کہ اس partnership میں risk جو ہے ان کا کم ہوگا اور ہمارا زیادہ ہوگا میرے اندازہ کے مطابق تو سب کا ایک جیسا risk سرسوب لیکن خواہد صاحب maneuver room جو ہے وہ بہت زیادہ space نہیں ہوگی عرفان صدیقی صاحب جو کہ آپ کی جماعت کی منشور committee کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے ایک interview میں کہا اقلیتی حکومت ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ people's party اور noon league کے جو منشور کو لے کے بڑے واضح اختلافات ہیں سو ان اختلافات کو basis بنا کے کسی بھی وقت assembly جو ہے وہ تحلیل کی جا سکتی ہے دیکھیں that is always a possibility in a parliamentary democracy اس کو تو کسی صورت بھی ignore نہیں کیا جا سکتا ہے assembly کسی وقت midterm elections ہو سکتے ہیں تین مینے کے بعد ہو سکتے ہیں دو سال کے بعد ہو سکتے ہیں whenever you feel کہ ہماری position جو ہے slightly improve ہوئی ہے comfortable ہے and we are in a position to form single party government یا ہم جو ہے وہ coalition کے pressures نہیں ہوں گے ہمیں آپ خود بھی election call کر سکتے ہیں آپ خود بھی elections call کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ ہماری performance جو ہے وہ کس طرح کی سکتے ہیں مجھے سکتے ہیں میری پارٹی کا ڈسین ہے میرا ڈسین تو نہیں ہے میں تو پارٹی سکتے ہیں زرداری صاحب سے متعلق جو آپ کے تحفظات تھے that's a personal opinion میرا personal opinion ہر بندے کے مطلق different ہو سکتا ہے ضروری نہیں میرا personal opinion کسی party کے ساتھ کو inside کر ہے لیکن what prevails ultimately is the decision and opinion of the party وہ بات صحیح ہے لیکن آپ کا personal opinion پہ میں دے دیا آپ کو statement i think that's enough خواہ صاحب حافظ حمدللہ صاحب جو جو جی یو آئی کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ شیر اور تیر کی شادی ہے یہ تیسری قوت زبردستی کروا رہی ہے اس پورے سیناریو میں کیونکہ الیگیشن بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ الیکشن سے قبل بھی آپ کی جماعت کے حوالے سے بہت کچھ اور یہ پیپلز پارٹی آپ کے ایڈورسری تھے سارے آپ ہمیشہ سے کہتے آئے کہ ایڈورسری جو کل دوست بن جاتے وہ سیناریو نظر آرہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول پر بڑی تنقید کی جاری تھی کوئی رول ہے اس وقت سب کوئی کھٹے کرنے کے حوالے سے نہیں کھٹے جو ہیں مرضی یہ جو بھی ہے آل دیس مرضی پر پارٹی لوگ اپنا اپنا بھی آپ نے خود کہا ہے کہ وہ انہوں نے نہیں جو کی ہیں اور رسک سمجھا ہیں رسک آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے سب لوگ نے اپنا اپنا رسک کیا ہے اس میں ضروری نہیں کہ کسی نے ان کو پوش کیا ہو یا کسی نے ان کو کنونس کیا ہو یہ بھی یہ الیدھا بات ہے کہ وہ کتنا رسک لینا چاہتی ہیں سمجھتے ہیں میرا مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے میں اگر دیکھا جائے تو ایک عوام جس مصیبت میں ہیں وہاں پہ پارٹی انٹریسٹ کے اوپر نیشنل انٹریسٹ کو پریسیدنس لینی چاہیے اور اگر کوئی شخص یا کوئی پارٹی سمیت ہمارے ہم اپنے انٹریسٹ کو جو ہے وہ پریسیدنس دیتے ہیں اور نیشنل انٹریسٹ ای تنک کوئی انکوالیفائیڈ پیٹریاریزم نہیں ہے مولانا صاحب جو گزشتہ ہفتے سے بڑے ان کے شفاعت کر رہے ہیں وجہ کیا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں پی ٹی چیف کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے رول پلے کیا سابق دی جی آئی ایس آئی کا نام بھی وہ لے رہے ہیں ووٹ اف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں موجود تھی کمرے میں آئی ایس اے کے میس میں جو ہوئی تھی جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو بتایا گیا ووٹ اف نو کانفیڈنس لہا وہاں پہ سارے موجود تھے آئی 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 لیکن مجھے اتنا ضرور ہے جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ساری پارٹیز موجود تھی اور آئی آئی میٹنگ جو ہے وہ وہ بینگ کروا لے یہ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے راضی کیا ہوا تھا عمران خان اس پہ راضی تھا تو if i remember it correctly ہماری طرح سے میاں صاحب اس حق میں تھے ایک الیکشن ہو جائیں لیکن ہمارے یہاں پہ کیونکہ پارٹنرز جو تھے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ الیکشن ہوں so we went along with our پارٹنرز اور یہ ایک یہ بھی option تھی بجٹ کے بعد کیونکہ یہ میرے خیال اپریل میں میٹنگ ہوئی تھی یا اے میں ہوئی تھی یاد نہیں ہے کہ جون کے بجٹ کے بعد ڈیزولف کر دی جائے تو لیکن وہ بھی materialize نہ ہو گیا اس سے پہلے عمران خان صاحب کال بھی دے چکے تے long مارچ خیر وہ long مارچ ہوئی وزیرہ کر آئے تھے یہ پوری move جو ہے وہ organic move تھی اس کے پیچھے سابق army chief تھے دیکھیں میں مجھے سابق army chief کی مداخلت یا ان کی patronization اس سلسلے میں ان کی سرپرستی کا مجھے علم نہیں ہے لیکن ایک بات ضروری تھی کہ ہمارے ہمارے ساتھ جو جو لوگ جو جو کیا جو اتحادی تھے پی ٹی آئی کے حکومت نے وہ ہمارے ساتھ جو پچھلے دو تین مہینے سے رابطے میں تھے اور یہ بات جو ہے ان ریکارڈ امران خان نے بھی کہی ہوئی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے خصاعت یہ ہو رہا ہے وہ اکیوز کرتے ہیں جنرل باجہ صاحب کو جنرل باجہ صاحب کے ساتھ ان کا بڑا پیار محبت کا ریلیشنشیپ تھا بھر آپ نے بھی خواہ صاحب قطق علامی کی معافی لیکن آپ نے بھی کہتا 2019 میں بھی ان کی جانب سے آفر کی گئی تھی جی بلکل میں آئیم آن ریکارڈ آئیم آن پتا تھا کیا ریزلٹ ہے 2018 الیکشن کا تو جس طرح آج ایک سوالیہ نے نشان جو ہے لگایا جا رہا ہے 2023 کے الیکشن پہ اس وقت 2018 الیکشن پہ بھی پرحیپس ایون مور اس پہ نشان لگایا جاتا تھا اب تو فارم 45 کی بات ہوتی ہے اس وقت تو فارم 45 دیئے ہی نہیں گئے تھے سر سے نہیں دیئے گئے تھے اور پولنگ سٹیشن وں میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا ہمارا سارے بار تھے اور کون کونٹنگ کر رہا تھا وہ ایک الہی سٹوری ہے کونٹنگ کونٹنگ کر رہا تھا لیکن یہ ساری جو بات بلکل آپ نے درست کی ہے 2019 میں مجھے اس طرح یاد ہے جس طرح آپ بیٹھ ہوئی ہیں تیسرے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کی جگہ جو ہے جنفید صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک تیسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے دن کے گھر میں گفت ہوئی تھی آئی وز آئی ہیڈ کلیر کٹ انسٹرکشن کہ میں کوئی بارگین نہیں کرنا نہ کوئی کرنا ہے میں نے کہ جی میں آئی ایف نو آثورٹی یا مینڈیٹ تو ایون کمنٹ آن یور سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ جی جون میں آپ پنجاب لے لیں آئی میں میں ایف 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 میرے میری 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 لیڈرشیپ کی انسٹرکشن سی کہ آپ نے کوئی کمینٹ نہیں کرنا میں نے نہیں کمینٹ کیا تھا میں نے چھپ کر رہا تھا میں نے کہا جی کہ جی کہ that is between you and Imran Khan you know not we have nothing to do with that اگر آپ کا your marriage is on the rocks تو ہم کوئی آپ کو کمینٹ نہیں دے سکتے and yet you decided to go for a VONC or vote of no confidence کی move nee but vote of no confidence کی move three years later that was three years later دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے میں ان کے نام بھی لے سکتا ہوں جو پارٹیز تھیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں they were collision partners of Imran Khan لیکن Imran Khan کے جو اندر سے لوگ ناراض ہوئے تھے میرے حالے بارہ بارہ تیرہ تھے یہ سولہ سترہ تھے مجھے بنتی یاد نہیں ہے اب جو ہے جو ناراض ہوئے وہ تھے جن میں سے کچھ ultimately ہماری ٹکٹ پہ election بھی لڑے ہیں وہ لوگ جو تھے انہوں نے تو ہم vote of no confidence میں vote نہیں دیا تھا آپ کو یاد ہوگا جی جی بالکل تو اس لیے وہ جو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ تو وہ اس میں ان کے vote تو شامل ہی نہیں تھے vote of no confidence میں شامل ہی نہیں تھے وہ تو اتحادیوں کے شامل تھے بسیکلی جو ایک سو چھتر کی گنتی ہوئی تھی یا ایک سو اٹھتر کی گنتی ہوئی تھی میرا خیال میں یاد نہیں جی لیکن وہ ان کو اتحادیوں کو ایک ساتھ لانے میں جو آپ سارے ایک ساتھ میرا خیال ہے ان کی جو grievances سے اتنے پائل اپ ہو چکے ہوئے تھے کہ اس میں کسی کو پوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی this is my conclusion so خواہ صاحب اب اس سے ایک سٹیج آتی ہے کہ جہاں پہ political forces چاہے وہ چھوٹیوں یا بڑیوں ان کو پوش کرنے کی یا convince کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک سٹیج آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری political politics is at stake تو we have to do it whether somebody likes it or not so political capital at stake رکھتے ہوئے آپ نے اس move کو جو ہے ڈاپٹ کیا اور آپ نے اپنا capital بھی گوایا آپ نے وہ elections میں بھی فیس کیا آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی break شامل کرنی ہے break حاضر ہوتے ہمارے ساتھ ناظرین ویلکم بیک break کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سابق وفا کی وزیر دفاع سینئر رہنومہ نون لیگ خواجہ عاصف صاحب اس وقت میں سب پروگرام میں شامل ہیں خواجہ صاحب break سے پہلے بڑے انکشافات اور ماضی کے جس قسم کی offers جو دی گئی تھی اس حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے لیکن یہ جو elections میں ہوا آپ نے کہا political capital گوایا اس کو at stake رکھتے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ elections میں آپ کی جماعت نے اچھا perform کی ہے دیکھیں جو ہماری expectations سی ان کے مطابق تو perform نہیں کر سکے ہم let's face the reality ایسے آنکھیں بند کرنا جو ہے کوئی مناسب نہیں ہے reality ہے لیکن in my humble opinion ہم retrieve کر سکتے ہیں جو losses اور ہمیں ہوئے ہیں ان losses کو ہم retrieve کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہم کریں گے اور اس میں سب سے بڑی جو جو silver lining ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو economy جو ہے نا وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف management کے ساتھ جو ہے نا آپ reverse کر سکتے ہیں management اچھی management اور تھوڑی سی honesty بھی ساتھ ملا لیں میں soffie city تو آپ expect نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں جو ہے اس چھے مینے سال میں honesty جو ہے آجائے گی جو ہے کوئی فرشتے اتریں گے اور سارے کے سارا جو ہے ڈرے کلین ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکا لیکن کم اس کم جو ہے کہ میں ابھی ایک میرے پاس ایک دوست آئے ہوئے جاتا میں ان سے مارک کر رہا تھا کہ there are pockets available جن کے اندر بے شمار پیسہ ہے all you have to have is will to look for that sort of capital اور یا دوسری یہ ہے کہ آپ corruption جو ہے روکیں میں corruption روکیں اور ایف بی آر کو اس میں بہت بڑا رول پلے کرنا ہے آپ دیکھیں نا ایف بی آر میں ہم نے کیا ہم نے کیا مجھے کسی نے بتایا کہ ایف بی آر کے اس کے chairman جو ہے ان کے نیچے وہ 21 میں ہے اور ان کے نیچے great advisement کس طرح perform کریں گے لوگ بھر خواہی صاحب ماذب کے ساتھ please allow me to ask you آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں جو economic numbers تھے بیٹ آپ کا remittances آپ کی exports they were down آپ کا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آپ کی inflation تھی مہنگائی کی وجہ سے obviously اس کا خمیازہ آپ لوگ نے اٹھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی devaluation جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کی وہ اتنی ایکسٹریم پہ ہمیں نظر آ رہی تھی آپ نے 48000 پہ تقریبا جو ہے stock exchange کا وہ levels جو ہے وہ دیکھے ہیں کے ٹیکرز نے جب آپ نے august میں کے ٹیکرز کو ہینڈوور کیا تو کے ٹیکرز کے بعد جو ہے stability نظر آئی جہاں پہ آپ کی devaluation رکی آپ کی جو افغان transit trade کی بھی بات کرتے ہیں اس میں stability نظر آئی جو uncertainty تھی وہ کسی حد تک اس پر کابو پاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کے ٹیکرز were able to control that آپ کی distribution companies کی جو collection تھے وہ improve کرتی ہوئے دکھائی دی سو چیزیں بہتری کی طرف گئی اب آپ لوگ کہ آنے سے آپ لوگ وہی سے pick up کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا نہیں جہاں دیکھیں میں پریز تھوڑا سا اس بات کریڈٹ دیں کہ ہم نے جو ایک چیز کو stem کیا جو 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 پہلے جو rot تھا اس کو stem کیا تھا default نہیں ویسے میں using another word کہ اس کو اس کو کہیں روکا اس کے آنگے جو ہے باند باند آ میں نے یہ کہیں claim نہیں کیا جی کہ ہم نے situation improve کر دی تھی انہیں کہیں claim نہیں کیا میں بالکل نہیں claim کیا آپ کے ساتھ گفتکو میں اس کو روکا پھر اس اس چیز کے اوپر جو ہم نے باند باند آ تھا اس کے اوپر caretakers نے اس کو بڑا اچھا manage کیا اس کو اوپر capitalize کیا جو ہے اور indicators اس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ بہتر ہوئے لیکن IMF کو delay کر کے سپٹیمبر تک آپ کے پاس first week تک trans آگئی تھی IMF کی situation بہتر نظر آتی تھی default کے کوئی خطرات نہیں تھی آپ کے جماعت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں مفتا صاحب ہے زبیر صاحب ہے وہ تو خود بھی یہ بات کہہ رہے کہ default کا کوئی خطرہ نہیں تھا جون 2023 میں default کا پھر دوبارہ سے خطرہ جو ہے پاکستان آپ اس situation تک لے کر آگئے delays کی وجہ سے consequences اس کے بیر کی ہیں دیکھیں delays جو تھے وہ basically جو میری سمجھ اکل میں آتا ہے وہ اس لیے تھے کہ جو conditionalities جو ہمیں بتائی جا رہی تھیں ہم بھی سوچ رہے تھے کہ آگے election آنا ہے اس conditionalities کی ساتھ جو ہے بڑا expensive ہوگا election ہمارے لیے vote کے لحاظ سے تو اس ویہ سے اگر کہیں پہ delay ہوا یا کہیں میکنگ میں جو ہیں وہ ہوئی آپ کو انہوں نے بھی اپنا influence use کیا with friendly countries friendly countries نے اپنا influence use کیا تو IMF کا package جو اتنا آسانی سے نہیں آرہا تھا اس کی جو cost تھی وہ ultimately عام آدمی کو بیر کرنا پڑی اور credit goes to the interim government کہ انہوں نے بعد میں جو ہے جو ہم نے ایک cost pay کی اس کے بعد جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ break even کی stage کی اوپر آکھ کہیں آکھ روک لیا اس کے بعد انہوں نے successful build up کیا but خواہ صاحب جو آپ mention کرے تھے کہ elections میں وہ results ظاہر نہیں آئے جو آپ expect کر رہے تھے اور downfall کے جو reasons ہیں اس میں تین اہم reasons کیا کوٹ کرے گیا غلط assess کرے تھے situation on ground نہیں غلط assess نہیں کرتے تھے میرا خیال ہے کہ over confidence بھی نہیں تھا لیکن میرا خیال ہے کوئی جو ہم نے اپنے ایک target بنایا ہوا تھا کو اس سے بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو 100 expect کر رہے تھے تو ہمیں 20 ملا ہے یا 25 ملا ہے i think we have reasonable numbers but your party is not the single largest party yeah it happens یہ چیزیں جو ہیں ساری democracies میں ہوتی ہیں ہماری تو democracy بھی اتنی perfect نہیں جتنی دنیا میں جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں برٹین میں ہوتی ہیں یورپ یورپین کنٹریز میں ہوتی ہیں میں ان کا example اس لیے دیتا ہوں کہ ان کی democracies جو ہے almost perfect ہیں democracies جو ہیں یو ایس میں یہ چیز کولیشن وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے لیکن آپ جپین میں دیکھ لیں وہاں پہ different ldp کے different factions مل کے حکومت بناتے ہیں تو یہ انڈیا میں جو ضروری نہیں ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اور وہ ایک ہی پیج پہ ہوں یا ایک ہی پارٹی رن کر رہی ہو سو ای تینک یہ ہمیں ایکسپیرینس سونہ اور لیٹر کرنا پڑنا تھا کہ اس ملک میں ایک سپلٹ منڈیٹ آئے اور سپلٹ منڈیٹ کو ہم منج کریں جس میں نے شروع ہم نے نوجوان نسل جو سرہ آپ نے کہا کہ ہر اس کے اوپر الیکشن کے اوپر پونے دو دو کروڑ نوجوان اٹھارہ ساتھ ساتھ اور ایسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہم تو ینگ جنریشن کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکے ان سے کوئی اس میں کوئی ایسا ہمیں ڈھونڈ چاہیے حال ہونا چاہیے کہ کہاں ہمارے فالس ہیں تاکہ ان فالس کو ہم کر سکے کیونکہ یہ جو ووٹنگ پیٹن تھا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے خوال صاحب کہ اس سسٹم کے خلاف لوگوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کے اوپر پی ٹی آئی کی پاپولیٹی تھی جو بھی پولز کرتے ہیں ان لوگوں کی میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تو اس وقت سسٹم کے خلاف کیوں ریولٹ جو ہے وہ میرا اپنا خیال ہے یہ کہنا کہ سسٹم کے خلاف ریولٹ ہے وہ ذرا اگزیجوریشن ہوگی پارٹلی کریکٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ووٹنگ پیٹن سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر اکانومی آپ کی بہتر ہو جائے تو یہی ووٹ سسٹم کے خلاف نہیں جائے گا کیونکہ ان کو مل رہی ہوں گی نا نوکریہ مل رہی ہوں گی مہنگائی کنٹرول ہو رہی گی لیکن آپ کیا کریں کہ ایک شیر میں جو ہے ایک چیز کے تین تین ریٹ ہیں منڈی میں کوئی اور ریٹ ہے میڈل مین کوئی اور ریٹ لگا ہے اور جو پرچون کی دکان ہے ریٹیل کی دکان اس پر کوئی اور ریٹ ہے یہ گورنمنٹ تو نہیں سالوں کی تاریخ دیکھ لیں کہ سسٹم کے خلاف اسی وقت آتا ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ عام آدمی کو فیڈ کرنے سے معذور ہو جاتا ہے اگر وائز نہیں ریولٹ ہوتا سسٹم ایک سسٹم جو ہے آپ کو پروائیڈ کر رہے چاہے وہ ڈیموکریسی ہے چائنا ہے نا چائنا سکروڑ آدمی جو ہے پاورٹی لائن سے نکل کے جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے پہ آگیا ہے تو میرا خیال ہے کہ سسٹم کو آپ بلیم کریں ضرور کریں اس میں بھی فلاوز ہیں میں اگری کرتا ہوں لیکن اگر آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لیتے ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے یہ مطلب نہیں کہ آپ دولت کی ریل پیل ہو جائے آپ لوگوں کو hope تو دینا کہ یہ اپورچونٹیز ہیں ایک بچہ بی اے کر کے ملے اس کو آگیا اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے تو اس نے پھر ریولٹ کر رہی ہی ہے سسٹم کے خلاف جو آپ بات کریں میں اسی کو سپورٹ کر رہا اور اسی سسٹم میں اگر ہمیں ایک سٹیٹ آف آپ ملک ہمارا نظر آئے جہاں پر ایک سیاسی جماعت آپ لائک پی ٹی آئی جو انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس ہیں وہ ایک لیڈنگ بلوک جو ہے نیشنل اسیمبلی میں وہ حیثیت رکھتے ہیں آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے آپ کی جو اوور آل ریلائزیشن کیا پاکستان مسلم نون کے اندر ہے کہ پوری دنیا بھی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کہ آپ جو مائنورٹی حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے دیکھیں پارٹی اور ہمارے ووڈ کیا جائیں تو اگر آرم کیوم کو بھی آیڈ کر دی ہے آرم 54 55 پرس ووڈ ہمارے پاس بھر اگر اس پر نظر ڈالی جائے تو وہ چیلنج ہر چیز ہر الیکشن پر چیلنج ہوتی ہے وہ 2018 میں بھی چیلنج تھی 2013 میں بھی چیلنج تھی وہاں بھی پنکچروں کی بات ہو رہی تھی 35 سپنکچروں کی بات اور ابھی تو شاید خاکر عباسی صاحب تو کہہ رہے کہ فارم 45 سے فارم 47 جیت گیا اس الیکشن میں شاید عباسی صاحب کے تعلقات اچھے رہے ہو صاحب آپ کے خیال میں می 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 م می بی 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 لیکن لیکن اگر جو سوال بھی کری تھی کہ یہ سارے آپ کے بڑے کی پلیئرس تھے یہ بھی زبیر صاحب بھی مفتی اسمائل صاحب بھی یہ سارے انڈیویجویل زوین ہے میں کمنٹ کرتا ٹی وی بیٹ کچھا نہیں لگتا کہیں کہیں سلام دعا کسی سر دی دیکھیں میں اس پر بھی کمنٹ نہیں کروں ہم نیشنل پولٹکز ڈسکس کر رہے ہیں شخصیت ہی تو نہیں ڈسکس کر چلے لیکن وزارت عظمہ اکم منصب میاں صاحب چوتی بار نہیں ٹیک اپ کر رہے کیا وجہ ہے خاموش کیوں ہیں کوئی خاموش نہیں ہے محرور زوانہ ملتے ہیں آج بھی میٹنگ ہو رہی ہے کل بھی میٹنگ ہو رہی تھی چھے فروری کے جو اغبارات یہ تو نہیں کہ مقصد کہ میاں صاحب چوتی بار وزیراعظم بننے کے حوالے سے اتنی تشریر بھی گئی میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف پرائم میسٹر ہے میرے لیے میرے نواز شریف کی ہے نہیں 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 سرچ ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پرائم میسٹر اور یہ پہلے بھی اس حوالے سے کہا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم کی حکومت چلا رہے تھے تو پولیسی ساری نواز شریف صاحب بلکل اپروول ہوتی تھی اور ابھی بھی ہوگی انشاءاللہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بھائی وزیر آزم وزیر وزارت عظمہ کے منصب پر ان کی صاحبزادی وزارت آلہ کے منصب پر یہ اچھے آپٹکس ہے یہ آپٹکس جو ہے میں اس ملک میں چلیں کیوں نہیں چلیں پچھلی سات دہائیوں میں چلیں وقت کے ساتھ ترمیم کرنا پڑتی ہے ترمیم ہو رہی ہے اور مریم جو ہے اگر اس کو پنجاب میں مینڈٹ ملی ہے اور چیف منسٹر بن رہی ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے لئے بڑی اچھی بات ہے ایک تو ہماری نسل جو پیپل ہر میڈ سیونٹی ان کی جگہ ایک نئی جو جنریشن سے ینگر جنریشن سے ایک ٹیک اوبر کر رہے ہیں یہ چیز جو ہے یہ پیپل پارٹی میں بھی ہے یہ چیز جو آئی میں بھی ہے بھر شدید تنقید بھی کی جاتی ہے خواہ صاحب کہ تنقید کے علاوہ ان اوڈو پر کوئی ڈیزرونگ کینڈیٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر دیکھیں میں یہ آپ یہ کیونکہ آپ نے ایک سوال کرنا ہے تو اس لیے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا میں دینیسٹی ہیں بنگلہ دیش میں دینیسٹی ہیں سری لنکا میں دینیسٹی ہیں وہی رول کر رہی ہیں دینیسٹی کر رہی ہیں اگر پبلک ایکسیپٹ کر رہی ہے پنجاب میں نہیں ایکسیپٹ کیا 65% پاکستان اس نے ایکسیپٹ کیا نا مجورٹی ہوتے ہیں سو آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے سیچویشن صورتحال چلی صورتحال چینج ہو جائے گی جو ہے اگر عوام جو ہے اس کی جو رائے یا ان کی فیلنگ جو ہیں اگر ہم فیل کرتے ہیں کہ اس چینج کو کال کر رہے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی لیکن میں سمعتا ہوں جو بھی ہمیں چھوٹے موٹے لاؤسز ہوئے ہوں ریکاور ہوں مریم کی قیادت میں پنجاب کے اندر اور مریم صاحب کس طرح سے پنجاب کو لیڈ کریں گی اس پر بھی میں آپ کے کامنٹ ساؤں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین بریک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مریم صاحب پنجاب کی قیادت کریں گی کیسا فیوچر دیکھ رہے ہیں پنجاب اور جو مسائل جو ابھی بھی آواز ہیں کیونکہ سنٹر میں بھی آپ لوگ کو ایک ٹاف اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا سڑکو پہ اتجاج نظر آرہ ہے سو سو ٹھنٹ بی ایزی پولٹیکس is never easy you know it's not a cake walk it's tough to be a politician it's tough to be in politics simple so you ready to face that اور جو سوال اٹھ رہے ہیں جو لجٹمیسی پہ سوال اٹھ رہے ہیں حکومت کے آلریڈی یہ ہماری پچھتر سال کی ہی ماضی میں نہیں جانا چاہتا لیکن اسی چیز کے خلاف وہاں بے تحریک سٹارٹ ہوئی تھی اور پروینشل اسیمبلی کے الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ آٹھ یا نو مارچ کو جو ہے وہ ٹائم نہیں ختم ہوا تھا اور رزلٹ جو ہے نو سونے شروع ہو گئے تھے وہ تو بڑا تاریخی الیکشن ہے اور پہلے آپ دیکھ لیں مادر ملت collection آیوب کان مادر ملت collection می فارہ پول ایجنٹ مادر ملت پاکستان مجھے انفرمیشن سلیکشن کی اس لئے یہ نکھیں اس لئے اس لئے انفرچنیٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک اچھی ہے وہ ہی سیچویشن کا بتا رہی ہوں جو اپیر اس میاں صاحب کی لہور کی سیٹ قویشن بل ہے وہ بھی ستائیس تاریخ کو ریپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے ایک سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا فارم فورٹی فائی فائی ملے ہی نہیں تھے ہمیں 2018 ملے نہیں تھے ہم فورٹی مائ کو رونا روئیں ہمیں تو ملے نہیں تھے سفید کاغذ کے اوپر بغیر سائنوں کے ہمیں پکڑا دیا گیا تھا یہ ریزلٹ ہے بھاگ جاؤ جان سے ووٹوں کی گنتی میں ہمارا بندہ ہی نہیں بیٹھا ہوا تھا یہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں کوئی شہینشاہ اکبر کے وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں اس بار تو کہہ رہے ہیں کہ جو لیڈ تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نہیں کہہ رہے ہیں نا میں تو آپ کو فیکچول پوزیشن جو مجھ پہ بیٹی ہوئی ہے جو میں نے ڈیل کی میں ستتر کے الیکشن میں چلے جاؤں میں خود سارے الیکشن جو ہے آئی وٹنس اکاؤنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں آپ کو دو دار انیس سو ستتر کا الیکشن جو ہے پاکستان اس ہسٹری آپ کے خیال میں کیونکہ آپ پی ٹی کو چھوڑ دیں ان کے بیکٹ ان سے فارم 45 نہیں مانگ رہے لیکن آپ مصطفی نواز کوکر دوسری جماعت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مصطفی نواز کوکر صاحب کے اوپر کیا کمنٹ کروں میں مجھے سیچویشن پر مجھ سے کمنٹ کرا لیں بندوں کے باد آپ نے پہلے بھی تین لوگوں کے نام لی ہیں میں لوگوں کرتا ہوں میں آپ کی پروگرام کے خاطر لوگوں کے ساتھ اپنے پرسنل ریشنشی نہیں اور ہم ہم مجھے کم کم گیو می دی لیبرٹی لیبرٹی کہ میں لوگوں کے کمنٹ سی 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 چیویشن پر کمنٹ نہیں میں سی دوسرے جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈیٹس ہیں وہ جو کونٹیس کر رہے ہیں انہوں نے خود بھی یہ بات سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھیں وہ دے رہے ہیں ہمارے بندے بھی دے رہے ہیں PMLN کے بندے بھی دے رہے ہیں People's Party کے بندے دے رہے ہیں JUA کے بندے بھی دے رہے ہیں پیٹی آئی بندے 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 ایک نیشنل ایشو ہے جو ہم کھام خواہ شور نہ بچائیں اب تو جو بھی ہار جاتا ہے وہ کہتے جی میرے سا زیادتی ہوئی ہے میرے سا یہ جی جاتا ہے وہ کہتے جی میرے ایشن فیر سنی سنائی تاریخ یا کتاب میں پڑھ تی ہوئے میں انیس سو ستر کا الیکشن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے بکوز میرے فادر کنٹیس انیس ستر کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں انیس سو پین سٹھ کا مادر ملت کا ایوب خان کا الیکشن کی بات کر رہا پاکستان 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 دیکھیں یہ ایشیوز ہیں جن کو ہم نیشن نیول کے اوپر جو ہم پالیٹیشن کو رزولف کرنا پڑے گا یہ ایشیوز ہیں آپ ٹی وی شو ایشیوز کو نیشن نیول پر رزولف اگن جہاں پر آپ ہمیشہ سے ایک سٹانس آپ نے مینٹین کیا ہے کہ پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ ملک کو لے آگے بڑھنا ہے جی جی سنگل لارجس پارٹی جو اوپوزیشن میں دنیا میں بڑی جگہ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری کولیشن میں 50% ووٹ پڑھا ہماری جو بھی کولیشن بن رہی ہے تین پارٹیوں میں نے آپ کو نام دی ہیں پیپلز پارٹی کو فیفر نے کہا ہے کہ 38% یا 37% پڑھا ہے پی ایم ایل این کو دو پرسنٹ کم پڑھا ہے پیپلز پارٹی کو 20 کے قریب یا اس طرح پڑھا ہے تو اس لئے سنگل لارجس پارٹی جو ہے جہاں پہ کولیشن فارم ہوتی ہیں وہاں پہ جو آپ پیٹھے ہو دی ہے آپ تھوڑا سا گوگل کر کے دیکھ لیں بڑی بڑی پارٹی جو ہیں آپ پیٹھے ہوئی ہیں بکر بڑی بڑی چانس کو کولیشن پیٹھے پیٹھے سڑکوں پہ اتجاج ہوگا پالیمانی سیاست بھی جماعت اور سڑکوں پہ اتجاج جو ہے دوزار تیرہ میں بھی ہوا دوزار چودہ میں بھی ہوا سڑکوں میں اتجاج جو ہے دوزار بائیس میں بھی ہوا تو شباز شریف صاحب کے لیے ہمیں کوئی گبرات نہیں وہاں اللہ کا فضل ہے ٹھن ڈ فل ٹھن ڈ بلکو خواہ صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیجئے گا یہ ٹوٹر کو بلوک کیا ہوا ہے کئی دیروں سے مجھے نہیں پتہ یہ آپ پی ٹی اے سے پوچھیں پی ٹی اے کے علاوہ آپ کی حکومت آپ حکومت فارم کرنے جا رہے ہیں جس وقت ہماری ذمہ داری ہوگی ہم جو ہے وہ کریں گے آپ بلکل میں خود جو ہے استعمال نہیں کر پا رہا آپ سوشل میڈیا اور الیکشن میں بھی بلوک تھا there must be some reasons but I'm not the person to respond to this question بھر آپ کو تشویش ہے صورتحال پہ کہ پورا complete blackout دیکھیں ایسے ملک ہیں جن میں یہ facilities available ہی نہیں چائنہ میں اپنی facilities انہوں نے alternate بنا لی ہوئی ہیں ترقی کر رہا ہے ملک جو ادھر ہو رہا ہے وہ justified تو نہیں کیا جا سکتا جو میرا مدلہ نہیں ہو رہا اس کو بھی justified نہیں کیا جا سکتا رائیڈ بخواہ صاحب یعنی کہ آگے آپ کو improvement آپ کی حکومت آپ کو کوئی charge نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے میری اتنی اوقات بھی نہیں تھی جتنا مجھے دیا ہوئے جو ہے دفاع کے ہی پورٹفولیو میں نے مجھے ذمہ داری نہ بھی دیں میں ویسے ذمہ داری قبول کرنے کو تیار بہت سی as a freelancer روڈی نوی کے پورٹفولیو جو ہے اور ڈار صاحب economy کو وہی دیکھیں گے یہ ڈار صاحب سے پوچھے بہت دیسائیڈ تو ہو گیا نہیں میں مجھے پتہ ہی نہیں تو میں ایسے کمنٹ کروں آپ لوگوں سے کیوں خراب کرنے کے لئے بہت شکریہ خواہ صاحب سینئر رینما نون لیگ سابق وفاقی وزیر دفاع ہمارے اس وقت پروگرام میں شامل تھے اور اپوزیشن بے شب ایک سنگل لاجس پارٹی بطور اپوزیشن بیٹھے اور حکومت ایک چیلنجز کے پیس سے گزرتی ہوئے دکھائی دے گی لیکن اپوزیشن کا بھی سامنا کرنے کو ہر طرح سے تیار ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن سڑکو پر اعتجاج کر رہی تھی اس سیچویشن کا سامنا ہمت کی ہوگی وہ کارامات بھی ثابت ہو پروگرام کی ٹی مرینا شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ